بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک کلو چکن لے لی ہے اور اس کو ہم میرینیٹ کریں گے میں یہاں پہ بونلیس چکن یوز نہیں کر رہی آپ بونلیس چکن بھی لے سکتے ہیں تو میرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم دو ٹیبل سپون سرکہ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھرکے اس میں ہم سویا سوس ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں جنجر پاوڈر ڈالیں گے یہ اپشنل ہے اگر تو آپ کے پاس ہے تو ڈالیں ون آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہم اس میں گارلک پاوڈر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں رڈ چلی سوس ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون اس میں ہم رڈ چلی پاوڈر ڈالیں گے اور بس یہ سارے سپائسیز ڈال کے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم تقریباً ایک دو گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جی تو اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گے جی تو یہاں بھی چکن جو ہے وہ ہماری بہت زبردستی مرینیٹ ہو چکی ہے اب یہاں بھی میں نے دو کپ جو ہے میدہ لیا ہے اس میں میں اب ہاف ٹی سپون نمک ڈالوں گی half teaspoon ہم کالی مچوں کا پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اب ہم اس میدے کی کوٹنگ کریں گے اس کے اوپر جی تو سب سے پہلے اس کو ہم اچھی طرح سے ایک دفعہ پھر مکس کر لیں گے اب ہم نے ایک چکن کا پیس لینا ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر اب ہم میدے کی کوٹنگ کر دیں گے ہم نے بہت اچھے سے کوٹنگ کرنی ہے کہ اس کے اوپر بہت اچھے سے کرمز بننے چاہیے جی تو یہاں پہ ہم نے دیکھیں جی میدے کی کوٹنگ کر لی ہے اب ایک باول میں میں نے پانی لیا ہے اب یہ چکن کا پیس ہے ہم اس پانی میں ڈپ کریں گے اس طرح سے ہم نے بس ایک دو منٹ کے لیے اس طرح ڈپ کرنا ہے اور واپس ہم نے اس کو میدے میں ڈال دینا ہے اور پھر سے اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کرنی ہے جی تو دیکھیں کتنے زبردست سے اس کے اوپر کرمز بن گئے ہیں اس کو ہم پلیٹ میں رکھیں گے اسی طرح میں سارے پیسیز پہ کوٹنگ کر لوں گی اور اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی تو اس طرح سے میں نے کچھ پیسیز کی کوٹنگ کر لی ہے تو ساسد ہم اس کو کوٹ کرتے جائیں گے اور ساسد ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے جی تو یہاں پہ میں نے ایک پان لے لیا ہے اور اس میں آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے ہم اس کو بہت زیادہ ڈیپ فرائنگ کریں گے کیونکہ بہت زیادہ آئیلی ہو جائے گا تو بس ہم نے اس کو اتنے آئل میں فرائی کرنا ہے اب ہم برگر تیار کریں گے اور میں نے اس طرح سے برگر لے لیے ہیں اور ان کو پہلے میں نے ہلکا سا سیکھ لیا ہے یہاں پہ جی زبردستی ہماری کرنچ چکن بھی تیار ہے ساتھ میں میں نے یہ کٹی ہوئی تھوڑی سی بند گو بھی لی ہے آپ جو بھی چاہیں اس میں اپنی ویریشن کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے میونیز لی ہے اب جی ہم یہاں پہ ایک برگر لیں گے اور اس کے اوپر سب سے پہلے ہم میونیز پرائٹ کر دیں گے میونیز لگانے کے بعد اب ہم اس پہ کٹی ہوئی بند گو بھی ڈالیں گے اب ہم نے یہ جو زبردست سا کرنچ چکن تیار کیا ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اب ہم اس کے اوپر پھر سے میونیز لگائیں گے آپ چاہیں تو اس میں کیچپ بھی ایٹ کر سکتے ہیں جب ہم کیف سی سے یہ برگر لے کے کھاتے ہیں تو اس میں کیچپ نہیں ہوتی صرف میونیز اور یہ بند گو بھی ہی ڈالی ہوتی ہے تو اس لئے میں بھی یہ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں کیچپ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح میں سارے تیار کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی تو زبردست سے ہمارے کرنچ برگر ہو چکے ہیں تیار اس کو میں نے فرائز کے ساتھ سرف کیا ہے آئی ہوپ کہ زبردست سے یہ برگر کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے میری ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت جلد ملتی ہوں آپ سے ایک اور زبردستی ریسپی کے ساتھ کچن سائٹ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی